بسم اللہ الرحمن الرحیم سائٹی منیجمنٹ کی طرف سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر پروپرلی سائٹی کے حالے سے جو بھی پولیسی ہوتی ہے اور چاہے وہ ڈسکونس کے حالے سے ہو یا کوئی اس کے اندر کینسیلیشن کی بات ہو رہی ہے یا جتنے بھی وہ منیجمنٹ کی طرف سے پولیسیز منائی جاتی ہیں وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور وہی ہم آپ لوگوں کو بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا سکیں ویلٹن کے حالے سے ناظرین بہت سارے لوگ جو ہے ویٹ کر رہے تھے کہ چونکہ جو ڈیٹ آنانس کی گئی تھی وہ بیس اپرل دوزار چوبیس کی ویس کی پولیس کی گئی تھی اور بیس اپرل دوزار چوبیس کو سائٹ کی پریمٹ ہونا تھا لیکن جو بھی نوٹیفیکشن آیا یہ انیس اپرل دوزار چوبیس سے تیس اپرل دوزار چوبیس تک یہ ویلڈ ہے یہ نوٹیفیکشن آپ کو اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ نوٹیفیکشن کے اندر کیا بیلٹنگ کے حوالے سے نیوز ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے سات پیجز کے اوپر ناظرین یہ مشتمل ایک بہت بڑا نوٹیفیکشن ہے جس میں مینجمنٹ کے طرف سے کافی زیادہ رلیف بھی دیئے گئے ہیں ان لوگوں کو ج جو لوگ بلو وڈ سٹی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں ہم لوگ پھس چکے ہیں اب ہمارے پاس کچھ سیکنڈ آپشن نہیں ہے فائلز کو بیچنے کے حوالے سے تو کل لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی اچھی پولیسیز جو ہیں وہ مینجمنٹ کی طرف سے بنائیں گی ہیں تو ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا تاکہ پوری انفرمیشن جب وہ آپ لوگوں سے پہنچ سکے تو ناظرین باہر شروع کرتے ہیں جی نوٹیفیکشن نوٹیفیکشن میرے سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ بریکنگ نیوز کیا اور بریکنگ نیوز میں میں نے کہا ہے جی کہ بیلٹنگ کے حوالے سے گوڈ نیوز یہ ہے کہ نو اپریل دوزر چوبیس تک انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ جن لوگوں نے ایس پر کرائیٹریہ جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ سکلیر کر دی ہیں وہ اس کی جو بیلٹنگ ابھی ہونے جا رہی ہے اس میں شامل ہوں گے اور ان کو پلوڈ نمبر الارٹ کر دیا جائے گا اور دوزر چوبیس اپریل جو اس کا ایونٹ ہے سائٹ کی اوپر وہ رکھا گیا ہے اور اس میں جو ریزن دی گئی ناظرین وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے میٹرالوجی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ناظرین ان کی طرف سے سولہ اپریل دوزر چوبیس سے لے کے بائیس اپریل دوزر چوبیس تک جو ہے رابل پرنڈیس لمبال کے اندر ہیوی رینز جو ہے تھنڈر سٹرام کا کہا گیا تھا کہ ان دوران جو ہے یہ سارا کچھ بارشے ہوں گی اور اس لیے جو کہ میں نے سائٹ کی اوپر ایونٹ کرنا تھا جس کے لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل جیلیبریٹس جو ہے ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے تو اب یہ ہے کہ ڈیٹ انہوں نے جو اناؤنس کی وہ کی کہ بیس اپریل سے لے کے تیس اپریل کے درمیان موسم کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو بیلٹنگ کا ایونٹ جو ہے وہ سائٹ کی اوپر رکھا جائے گا اور ڈیٹ جو ہے وہ دوز تین دن پہلے اناؤنس کر دے جائے گی ناظرین بیلٹنگ چونکہ بیس اپریل سے آگے جیسے میں نے ایک آپ کو رزن بتائی کہ وہاں جو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ یہ بارشیوں کے دوسرا آپ سکرین کے اوپر وڈیو دیکھ سکتے ہیں اس وڈیو میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سائٹ کی اوپر بارشوں کے بعد کیا پوزیشن ہے چونکہ مینجمنٹ نے جو اس وقت ایونٹ کرنا ہے وہ جس لوکیشن کے اوپر ایونٹ کرنا جا رہا ہے چونکہ میکسیموم لوگ آئیں گے تو گاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو وہاں بارش کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ آہ چونکہ ایریا اس طرح کا ہے زمین آپ کی ابھی تک لیوننگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ ناظرین جو ہے جو ہے گاڑیاں پھنسنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے تو اس لیے کوشش یہی مینجمنٹ نے کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو بیلٹنگ بھی کر کے دیں گے اس کے بعد ناظرین وہ لوگ جو اس بیلٹنگ کے اندر رہ گئے ہیں نوز تاریخ سے پہلے پہلے انہوں نے اپنی انسٹالرمنٹ نہیں جمع کر آ چکے تو اب یہ ہے کہ ان کے لیے ناظرین نیکسٹ جو بیلٹنگ ہے وہ بھی نوز کر د کر دیں گے ہیں جی دس اپنے دوزار چوبی سے آن ورڈ جو لوگ اپنی انسٹالرمنٹ جمع کرائیں گے اور وہ ناظرین اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ بھی اکتیس مئی دوزار چوبی سے پہلے پہلے جو بندہ نیکسٹ جو ہے وہ اپنی بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے اب اس میں کریٹریہ چینج کر دیا گیا جو جنرل بلوک ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ ہی آپ نے امونٹ کلیر کرنی نائنٹ جو نیکسٹ بیلٹنگ ہو گی آورسیز کے اندر بھی ناظرین پچتر پرسنٹ سے بڑھا کے نوے پرسنٹ کر دیا گیاchter عوامی بلوک میں بھی پچتر پرسنٹ سے بڑھا کے نوے پرسنٹ کر دیا گیا اور جو سپورٹ فالی بلوک اس میں ففٹی پرسنٹ امونٹ سے بڑھا کے تو پچتر پرسنٹ امونٹ کر دی گئی ہے جو بیلٹنگ آپ کی دسمبر دوزار چوبیس میں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جن لوگوں کی فائلیں جو ہیں وہ شفٹ ہو چکی تھی نئے ریڈ کیوپر یا ان کی فائل کینسل ہو چکی ہے اور اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ نہ تو وہ اس فائل کو کانٹینیو کرنے کی پوزیشن میں تھے نہ ہی اس فائل کو جو ہے وہ اپنا ان کی سیل ہو رہی تھی تو ان کے لیے ناظرین منیومنٹ کے طرف سے ایک بڑے زبردست پولیسی بنے گئی ہے اور اس پولیسی سے وہ فائدہ کیسے اٹھائیں گے وہ آپ ہمارے دیگے نمبر پر رابطہ کریں گے اس میں آپ اپنی فائل جو ہے جو آپ کی کینسل ہو چکی ہوئی ہے یا آپ کی فائل نئے ریڈ کیوپر شفٹ ہو چکی ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک اچھا سا پلان دیں گے تاکہ آپ کی جو فائل ہے جو لوگ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ایگزٹ کر سکتے ہیں یا سیکنڈ ہی اگر آپ کے پاس ایک ہی بندے کے نام کے اوپر دو فائلز ہیں یا اگر آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں کہ میں جنرل بلوگ جس طرح ہے اس کے اندر آپ کو چونکہ پہلے ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا تھا اور اب آپ اس میں ڈسکاؤنٹ کا بھی آپشن لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ آپ کو جنرل بلوگ کے اندر بھی کچھ نہ کھل ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ عملے کے دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی میننگمنٹ نے یہ پوزیسی بنائی ہے اس کے علاوہ ناظرین بلو ورڈ سٹی میننگمنٹ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیو دیا جائے تو جو لوگ آہ ڈسکاؤنٹ کے لیے بھی ہمارے دیگئے نمبر پر ابتہ کر سکتے ہیں اس کا کریٹیریاں ناظرین جیسا کہ پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا وہ ویڈیوو ہمارے تو نے نمبر ہو جاتی ہے تو کوشش چاہی ہی ہوتی ہے کہ آپ کو کونٹیکٹ نمبر دیا جائے تاکہ جو بھی آپ نے اس میں ڈسکاؤنٹ لینا ہو تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کرے کے ڈسکو ہوں لے سکتے ہیں ناظرین نوٹیفکیشن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں سات پیجز کے اوپر مشتمل یہ نوٹیفکیشن ہے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس نوٹیفکیشن کے اندر ایک گونیوز یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو سرچائے لگا تھا تیسے اپرل تک کا ٹائم میں آپ اپنا ڈیو موڈ کلیر کریں جن لوگوں کی فائلیں انسٹالمنٹ شارٹ ہیں اور پہلے چکے دو انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو سکتائے لگ جائے گا اور یہ آپ کی فائل کینسل ہو جائے گی تو ابھی چھے انسٹالمنٹ اگر آپ کی پرینڈنگ ہے تو چھے تک آپ کی بچت ہو سکتی ہے اور جو لوگ سے زیادہ آپ کی انسٹالمنٹ پرینڈنگ ہے تو آپ کی فائل کینسلیشن لسٹ میں ڈال دی جائے گی لاظرین مزید تفصیلات کے لیے ہمارے دی گئے نمبر پر آپٹہ کریں